اسلام علیکم فرینڈز آج میں حاضر ہوا ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر جس میں میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا ایک کرشماتی اور موجزاتی درخت کے بارے میں ایک کرشماتی اور موجزاتی میں خود سے نہیں کہہ رہا یہ یورپ اور امریکہ میں جدید ریسرچ کے بعد تحقیق کے بعد پتہ چلا ہے کہ ایک درخت جو ہے وہ کرشماتی اور موجزاتی کا لقب دیا گیا ہے اسے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سوہانجنا جسے ہندی میں سہجن کہتے ہیں اور انگلیش میں مورنگا بھی کہتے ہیں آج میں اس فیڈیو میں کوشش کروں گا کہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ دوستوں کو اس کے استعمالات اس کے فوائد اور اس کے کیا نقصان ہے وہ بھی مکمل تفصیل کے ساتھ کوشش کروں گا کہ اس کو کور کیا جائے تاکہ ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو بار بار سرچ نہ کرنا پڑے ویسے تو سوشل میڈیا پہ گوگل پہ یوٹیوب پہ بھرا بڑا ہے یہ سب کچھ مواد اس کے بارے میں لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک بار جب آپ میری ویڈیو دیکھ لیں گے تو مزید آپ کو کسی چیز کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تک ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے فوائد بتاتا ہوں اس کے فوائد کیا ہیں اس کے بعد استعمال بتاؤں گا کہ اس کو استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے اللہ تعالی نے اس کے اندر سیکڑوں بیماریوں کا علاج رکھا ہے لا علاج بیماریوں میں بھی یہ فیدہ مند ثابت ہوتا ہے بہت سرچ اور تحقیق کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کافی ٹائم لگا ہے اس پر سرچ کرنے میں اس کے بارے میں نالج حاصل کرنے میں بہت تحقیق اور پرسنلی یوز کے بعد میں بات کر رہا ہوں یہ کہ کتنا فیدہ مند ہے اس وجہ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے اس کو کہ آپ کو بھی پتا ہو اور انشاءاللہ جب میری ویڈیو دیکھ لیں گے مکمل ویڈیو تو آپ کو تاہیات جب تک زندہ رہیں گے میں پرامس کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کو اس کے فوائد بھولیں گے نہیں میں اس طریقے سے آپ دوستوں کو بتاؤں گا سمجھاؤں گا کہ آپ یہ بھولیں گے کبھی بھی لیں گے سب کچھ آپ جان لیں گے اور اس کے استعمال بھی جان لیں گے کہ کس چیز کے لیے کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو آپ کے لئے نالج میں اضافہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی ویڈیو تو چلو چلتے ہیں سب سے پہلے میں اس کے فوائد کے بارے میں بتاتا ہوں آپ دوستوں کو وزن میں کمی کرتا ہے مطلب ویٹ لاز جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے سے استعمال کا طریقہ میں بعد میں بتاؤں گا تو استعمال کرنے سے اس استعمال کرنے سے وزن میں کمی ہوتی ہے جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے خاص کر عورتوں کا یا مردوں کا تو اس کے استعمال سے وزن میں کمی ہوتی ہے سٹمک اینڈ لیور کو بیماریوں سے پروٹیکٹ کرتا ہے بونز کو سٹرانگ کرتا ہے اور جوائنٹس پین میں ریلیف دیتا ہے جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے یہ میرا عزمایہ ہوا نسخہ ہے بہترین ہے جوڑوں کے درد کے لیے انشاءاللہ اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا جوڑوں کے درد کے لیے اس کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے بلڈ شگر کو کنٹرول کرنے اور نارمل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے بھوک کو کم کرتا ہے اس کے اندر ایسے اجزاء ہیں جو ہمیں بھوک نہیں لگنے دیتے گے جسم کی جو ضروریات کے اشیاء ہوتی ہیں منرلز ویٹامرز جو ہوتی ہیں اس کی کمی کو پورا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بھوک کا احساس نہیں ہوتا بھوک کی شدت کو کم کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایک بینفیٹ یہ بھی ہے ہمارا ویٹ لاؤس ہوتا ہے وزن میں کمی ہوتی ہے یہ نہیں کہ بلکل کمزور کر دیتا ہے جس کا فیٹس ہوتے ہیں فیٹس کو کم کر کے طاقت جسم کی پوری کر دیتا ہے اور فیٹس کو کم کر کے یہ ہمیں اگر ہیلڈی ہے انسان تو اس کو تھوڑا سا سلیم بنا دیتا ہے زخموں کو ٹھیک کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے انٹرنلی زخم ہوتے ہیں لائک السر ہو جاتا ہے یا بیرونی کوئی ورنز لگ جاتے ہیں اور زخم ہو جاتا ہے کٹ لگ جاتا ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے میں یہ انٹی سیپٹک کا کام کرتا ہے انٹی السر کے طور پر کام کرتا ہے لائک دانے یا پھوڑوں کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے قبض کو ختم کرتا ہے اور ہمارے نظام انہزام کو بہتر کرتا ہے اور مزے کی بات کہ اگر اس کو چھ ماہ کے بچے سے لے کر جتنا اورڈ ایج انسان ہو وہ استعمال کر سکتا ہے ریسرچ کے مطابق اس کے اوپر تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ اس کو چھ ماہ کے بچے سے لے کر بڑھے سے بڑھا انسان بھی استعمال کر سکتا ہے پراغنٹ عورتیں بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں اس میں کوئی استعمال استعمال کا طریقہ کیا ہے اس کی کون سی مقدار کب کہاں اور کیسے لینی ہے وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا اس کو منع نہیں کیا گیا چھ ماہ کا بچہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے تو آگے چلتے ہیں آگے میں بتاتا ہوں باڈی کے اندر ٹیومر کو بننے سے روکتا ہے انٹی فنگل بھی ہے جسم میں خارش اور خجلی کو ختم کرتا ہے ریڈیوز رینکلز اینڈ ایج لائنز جوریاں اور چہرہ صاف کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے جلدی امراض کو ٹھیک کرتا ہے سکین کے ریلیٹر جتنے بھی امراض ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں یہ بہترین ثابت ہوتا ہے ایسیڈیٹی کو کم کرتا ہے سٹومک پین سے نجات دلاتا ہے سٹیمیلیٹس ہیئر گروتھ بالوں کی بڑھوتری میں مددکار ثابت ہوتا ہے خاص کر ہماری فی میلز جن کو بالوں کا پروبلم ہے بال ان کی بڑے نہیں ہوتے وہ بھی اس کو استعمال کر کے اپنے بالوں کی بڑھوتری کر سکتی ہیں انہینس سکین ہیلتھ چہرے کی جلد کو خوش نما کرتا ہے انٹی کلیسٹرول کے طور پر کام کرتا ہے فیٹ کلیسٹرول کو کم کر کے ہارٹ ڈیزیزز لائک ہارٹ اٹیک جو آج کل بہت عام ہو چکا ہے اس کو روکتا ہے جب کلیسٹرول کم ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں اور ہماری انرجی کو انکریز کرتا ہے ہماری باڈی کے جو طاقت ہے اس میں اضافہ کرتا ہے اور بیماریوں سے لڑنے کے خلاف قوت مدافیت پیدا کرتا ہے دیکھنے کی طاقت کو بہتر کرتا ہے ہماری آنکھوں کی جو بینائی ہے اس کو تیز کرتا ہے نارملائز بلیڈ پریشر بلیڈ پریشر کو کم کرتا ہے انٹی ڈیپریسنگ ڈیپریشن کو کم کرتا ہے ایمیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے مطلب قوت مدافیت کو بڑھاتا ہے جو ہمارے بیماریوں سے لڑنے کی جو قوت ہوتی ہے اس کو زیادہ کرتا ہے اور ہم بیماریاں جو ہیں وہ ہماری باڈی میں کم ہوتی ہیں پریونٹس ریسپیریٹری پرابلنز سانس کی تکلیف کو کم کرتا ہے تو فرینڈز ایسے بہت سے ایسے فائدے ہیں جو بتاتا جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس کے اندر کہا گیا ہے کہ تین سو پلس بیماریوں کا علاج ہے جس سے یہ شفا دیتا ہے اور اس کے استعمال کرنے سے ہمارے جسم کی مکمل غزائیت کو پورا کرتا ہے اچھا تو اب چلتے ہیں اس کے استعمال کی طرف کہ اس کو استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ ہے صرف سوہانجنے کی کافی ساری چیزیں ہیں جو مختلف طریقے سے استعمال کی جاتی ہیں فرسٹ آفال تو اس کے سوہانجنے کا جو پھل ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کے پتے ہیں جو ان کے پتوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اس کے جو اوپر پھلیاں لگتی ہیں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے سوہانجنے کی جو جڑ ہوتی ہے سوہانجنے کی مولیاں بھی اس کو کہتے ہیں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے اس کی پتیاں جو ہیں سوہانجنے کی پتیاں جو ہوتی ہیں آپ نے سب سے پہلے ان کو صاف کر کے اتار لینا ہے پتیاں صرف پتیوں کو پتیوں کو اتارنے کے بعد ان کو چھاؤں میں خوش کرنا ہے چھاؤں میں خوش کر کے جب یہ خوش ہو جائے تو ان کو پیس لینا ہے پیس لینے کے بعد آپ نے کیپسول لے لینا ہے میڈیکل سٹور سے کیپسول مل جاتے ہیں خالی کیپسول لے کے ان کو کیپسول کے اندر اس پاڈر کو جو پتیوں کا جو پاڈر ہوگا اس کو کیپسول کے اندر بھار لینا ہے اور وہ کیپسول آپ نے استعمال کرنے ہیں اور وہ استعمال کس طرح سے کرنے ہیں کیونکہ کیپسول میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایسے ہی اگر آپ استعمال کریں گے تو اس کی مقدار زیادہ ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی تو وہ آپ کو فیدہ نہیں دے پائے گا تو جو بہترین طریقہ ہے وہ صرف دو کیپسول آپ لوگوں نے صرف دو کیپسول صبح شام دو کیپسول استعمال کرنے ہیں جس کا زبردست فائدہ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے اور اتنی سی مقدار ہی لینی ہے کیپسول جتنا اگر آپ زیادہ مقدار لیں گے تو پھر اس کو بھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اس کے نقصانات میں آ جائے گا اس کے نقصان کیا ہیں وہ بھی میں آگے چل کے بتاؤں گا پہلے میں آپ کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں میں نے آپ کو ایک طریقہ بتا دیا کہ اس کے پتوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس کو پیس کے جو ہے کیپسول بنا لینے اور ان کو استعمال کرنا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ اس کو چائے میں استعمال کر سکتے ہیں یا کافی کے ساتھ پتیوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں سوہانجنے کے پتے لے کے آپ کافی میں استعمال کر سکتے ہیں یا چائے بنا لیں اور جو اس کے دانے ہوتے ہیں جو پھل ہوتا ہے اس کا اس کے ساتھ بھی آپ کافی بنا سکتے ہیں یا چائے میں استعمال کر کے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ اس کو سلاد کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے پتیوں کو بھی پودر کو بھی اور اس کے پھل کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہی اس کو کھا لیتے ہیں تو اگر ان کو ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا اس کا تو آپ اس کو دہی میں مکس کر کے بھی کھا لیں دہی میں مکس کر کے بھی کھا سکتے ہیں یا پھر سردیوں میں جیسے سردیوں کے دنوں میں آپ سوپ بناتے ہیں تو سوپ کے ساتھ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور آٹے کے ساتھ مکس کر کے روٹی بھی بنا سکتے ہیں اس کو اگر آپ کو ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا ہے اس کا تو آٹے میں مکس کر لیں اور جب روٹی بنتی ہے تو وہ روٹی کے اندر ہی مکس ہو کے آپ کے اندر وہ چلا جائے گا اور اس کے بے شمار فائدے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ سالن میں بھی ڈال سکتے ہیں سالن میں ڈال لیں جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو سالن میں ڈال لیں ایک کیپسول جتنا مقدار یا صبح شام ایک ایک کیپسول کی مقدار جتنا آپ اس کو بنا کے کھالیں روٹی کے ساتھ کھالیں سالن کے ساتھ کھالیں یا چٹنی بناتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پانی میں بھی اس کو بوائل کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں کافی کی طور پر اور اس کا جو وزن کم کرنے کا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس کو وزن کو کم کس طرح سے کرتا ہے وزن کم کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے اس کے لیے آپ کو اس کی پتیاں لینی ہے پتیاں لے کے پانی میں بوائل کرنی ہے صبح صبح نہار مو پتیاں زیادہ نہیں ہونی چاہیے تقریباً میں آپ کو کیسے بتاؤں تقریباً ایسے سمجھ لے کہ سو گرام پتیاں تو وہ ایک کیجی پانی ہو اس کو آپ بوائل کر لیں پانی کو اور آپ اس کو نہار مو بوتل میں ڈال کے رکھ لیں نہار مو ایک کپ جتنا آپ نے پینے ہیں تو اس کے استعمال سے تقریباً دو سے تین ہفتے میں انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزلٹ نظر آئے گا اور بہت ساری بیماریوں سے بھی آپ بچ جائیں گے اس کے علاوہ جو اس کی سوہانجنے کی جو پھلیاں ہوتی ہیں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ان کے بھی ویسے ہی فوائد ہیں جیسے سوہانجنے کے پھل کے اور پتوں کے فوائد ہیں تو ان کی پھلیوں کو لوگ سالن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں سالن بھی بنتا ہے اس کی پھلیوں کا اور اچار بھی بناتے ہیں ایسا ہی جو اس کی سوہانجنے کی مولی کہتے ہیں جو سوہنجنے کی جو جڑ ہوتی ہے اس کے ساتھ اچار بھی بنایا جاتا ہے اور سالن بھی بنایا جاتا ہے اور وہ اتنا ہی مفید ہے جتنا مطلب کہ دوسری پتوں میں اور اس کے پھال میں افادیت ہوتی ہے اور پانچویں چیز اس میں یہ ہوتی ہے اس کو سوہنجنے کے اوپر نہ درخت کے اوپر کٹ لگایا جاتا ہے کچھ دن بعد اس میں سے ایک گوند نکلتی ہے جس کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں وہ کافی استعمال کرتے ہیں دیسی عدویات میں جو بہت زیادہ فائد مند ثابت ہوتی ہے تو فرینڈز اب چلتے ہیں اس کے نقصان کی طرف کے نقصان کس طرح سے ہے اس کے لوگوں نے بہت سارے میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں بہت سارے لوگوں نے اس کے فوائد 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 بتائے ہوئے ہیں اس کا ایک نقصان بھی ہے ہر چیز کے جس چیز کا فائدہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے تو اس کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کے استعمال کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر اس کو زیادہ استعمال کر لیا جائے تو کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہے اور خوشک ہے تو اس کو اگر زیادہ استعمال کیا جائے تو پھر یہ میادے کی جلن پیدا کر دے گا اور پھر اگر سردیوں میں جیسے کہ ہم پانی نہیں پیتے تو اس وقت بھی یہ ہمیں ڈسٹرپ کرے گا اندر خوشکی پیدا کر دے گا اور میادے میں جلن پیدا کرے گا اور جگر میں اگر پتھری ہو جاتی ہے جیسے لوگوں کو تو پھر ان کو بہت زیادہ ڈسٹرپ کرے گا اس کی ایک یہی نقصان ہے کہ اس کو استعمال جب کیا جائے تو اس کے ساتھ آپ لوگوں نے پانی ضرور پینا ہے پانچ سے چھ گلاس دن میں لازمی استعمال کرنے ہیں ورنہ آپ کے جسم میں خوشکی پیدا کر دے گا اور میادے میں جلن پیدا کر دے گا